اسلام علیکم کیا لے دوستو آج 31 مہین الحمدللہ آج جیسے کہ دیکھ رہیں کہ آپ لوگ روڈوں پر گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور جو لاک ڈاؤن ہے وہ بلکل ایزی ہو گیا ہے کھل گیا ہے توڑا الحمدللہ گورمنٹ نے جو ہے وہ صبح کے چھے بجے سے لے کے مکہ میں شام کو تین بجے تک لاک ڈاؤن بلکل ہلکا ہے یعنی آپ پروں سے نکل سکتے ہیں خریداری کر سکتے ہیں اور دیوانوں پر کہیں بھی جا سکتے ہیں بس دو چار ٹائپ کے جو شاپ سے وہ صرف بند رہیں گے جسے پار بار ہو گیا اور یہ جو بیٹوشن کے شاپ وہ سالون وغیرہ وہ بند رہیں گے اور اس کے علاوہ باقی الحمدللہ سب کش جو ہے کھل گیا ہے میں یہ تھوڑا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیگا روڈ بلکل پہلے کی طرح نارمل ہو گئے الحمدللہ تو میں نے سوچا آج پہلا دنے لاک ڈاؤن کھلنے کا تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو ایک ویڈیو مکہ کی مدینہ منورہ میں الحمدللہ کل جو ہے مسجد نبی وہ اس کو کھول دیا گیا تھا حرم پاک جو ہے مکہ میں ابھی سپاہ اعلان نہیں ہوا انشاءاللہ امید ہے کہ جلد جلد حرم پاک بھی کھول دیں گے تو میری کوشش رہے گی کیونکہ کافی عرصے سے میں خود بھی حرم پاک نہیں گیا ہوں تو کوشش کروں گا انشاءاللہ جیسے اعلان ہوتا ہے تو حرم پاک جا کے تواف بھی کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر بھی کروں گا یہ میں رنگ ڈوڑتے ہوں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ گاڑیاں کھلی چل رہی ہیں کچھ بھی نہیں الحمدللہ سب کچھ نار مل ہو گیا ہے لاک ڈاؤن کھلتے ہی بھائی روڈوں پہ فل رش ہو گیا ہے کیونکہ کافی عرصے سے لگاتا اور طویل لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو لوگ جو ہے نہیں نکلتے تھے بہار نکلنا منع تھا اس کے پارمنٹ نہیں تھی اس کے علاوہ کوئی نہیں نکل سکتا تھا بہار ہم کہاڑا ہے ہم کہاڑا ہے پہلی لکھنا چل روڈوں پہ ہے میں ہم کہاڑا ہے سرے ہیں ماشاءاللہ شاپس کھل گئی ہیں سارے آج الحمدللہ آج سے پہلے صرف سپر مارکٹ کھلے ہوئے تھے اور فارمیسی آنے آج سے کتنیس نئے سے یہ دیکھیں سارے شاپس مگرہ کھل گئے جتنے بھی ماشاءاللہ کام کے اور حمدللہ یہ شرہ منسور کا علاقہ ہے ماشاءاللہ صاحب دکانیں کھل گئی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ 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 جدا ماشاءاللہ 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 یہ موبایل شاب سے جیتو الحمدللہ مکہ جو ہے مقام اللاکڈاون ختم صبح 6 سے شام کو تین بجے تک تو آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں سارے دکانیں کھل گئیں الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا ویڈیو میں کے سب کش کھلا ہوئے موبایل شاپس وغیرہ شاپنگ سینٹر وہ جتنے مول ہیں سب کھل گئے الحمدللہ اور روڈ اوپی ابھی ٹیکسیاں بھی چل رہی ہیں الحمدللہ تو ایک چیز کا خیال رکھیں جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو ماسک کا استعمال بہت ضروری کریں ایک ماسک کا استعمال ضروری کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جب کسی شاپنگ سینٹر میں جائیں یا کسی مول میں جائیں تو ایک میٹر کا فاصلہ رکھ کے آپ کھڑے ہو اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو ایک ہزار ریال کا جرمانہ بھی بڑھ سکتا ہے تو ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھیں تو آپ لوگوں کو میں نے تھوڑا سا دکھایا ہے کہ مکی کی کیا صورتحال انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرنز کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ